اب ہم آپ کو پردھان منطری نریندر مودی کا آج کا وہ بیان سنوائیں گے جس میں انہوں نے برشتہ چار پر ایک نیا حملہ کیا ہے اور سی بی آئی کے افسروں سے کہا ہے کہ وہ برشتہ چار کے معاملوں میں بڑے بڑے نیتاؤں سے بلکل نہ ڈریں اور نیڈر ہو کر بڑے سے بڑے نیتا کے خلاف اپنی کاروائی جاری رکھیں یہ باتیں پردھان منطری مودی نے آج سی بی آئی کے ساٹھ ورش پورے ہونے کے موقع پر کہی ہیں آپ بھی سنیے کہ انہوں نے سی بی آئی کے افسروں کی آج پیٹ تھپ تھپ آئی ان کی تعریف کی اور ان سے یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں لوگ آپ کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کریں گے میں جانتا ہوں لوگ آپ کے اوپر حملہ کریں گے لیکن آپ اپنا کام نیڈرتا کے ساتھ ایسے ہی جاری رکھی کہیں پر بھی ہیچک نے کہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں جن کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں وہ بہت طاقتور لوگ ہیں برسوں برس تک وہ سرکار کا سسٹم کا حصہ رہے ہیں سمبھو ہے کئی جو کسی راج میں آج بھی بھی ستھتہ کا حصہ ہو برسوں برس تک انہوں نے بھی ایک ایکو سسٹم بنایا ہے ایکو سسٹم اکثر ان کے کانے کانناموں کو کور دینے کے لیے آپ جیسے سمستاؤں کی چھوی بگاڑنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے ایجنسی پر ہی حملہ بول دو یہ لوگ آپ کا دھیان بھڑکاتے رہیں گے لیکن آپ کو اپنے کام پر فوکس رکھنا ہے کوئی بھی برسٹاچاری بچلا نہیں چاہیے ہماری کوششوں میں کوئی بھی ڈل نہیں آنی چاہیے یہ دیش کی اچھا ہے یہ دیش واشیوں کی اچھا ہے اور میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں دیش آپ کے ساتھ ہے کانون آپ کے ساتھ ہے دیش کا سمیدھان آپ کے ساتھ ہے سی بی آئی پر ہمارے دیش کے لوگوں کو کتنا وشواس ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ہمارے دیش میں جب بھی کوئی بہت بڑا ماملہ ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسا کیس آتا ہے چاہے وہ برسٹاچار کا ہو یا کسی بھی دوسرے اپراد کا کوئی ایسا ماملہ ہو جسے جو راجوں کے پولیس ہے وہ سلجھا نہیں پاتی یا پھر لوگوں کو راجے کے پولیس پر وشواس نہیں ہوتا تو ہر بار ایک ہی مانگ اٹھتی ہے کہ اس ماملے کی سی بی آئی سے جانچ ہونی چاہیے اس ماملے کی سی بی آئی سے جانچ کروانی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی ہر اپراد کے پیچھے لوگ یہی مانگ کرتے ہیں کہ اگر صحیح اور نشپکش جانچ کروانی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے سرکاروں سے یہی مانگ کی جاتی ہے بار بار اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے مند میں آج بھی سی بی آئی کو لے کر ایک وشوسنیتہ ہے اور ہمارا جو پورا سسٹم ہے اسے بھی راجیوں کی پولیس سے کہیں زیادہ بھروسہ سی بی آئی کی انویسٹیگیشن پر ہے